قول اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ عَنْ يُشْرَقَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ مِّنْ يَشْعَى صَدَقُ اللَّهُ رَعْزِيمِ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نہیں بخشیں گے کہ اس کے ساتھ کسی اور کو شریک کرے یعنی شرک کرے باقی جیسے چاہیں گے اس کی مقفت فرما دے گے یہ آیت کریمہ اس حقیقت کو بیان کر رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اور اپنی رحمت کاملہ سے بلے سے بلے گناہگار کی بخش فرما سکتے ہیں اور مشرق کی بخشش نہیں یعنی جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرے اور برابر کا خدا مانے اس کی بخشش نہیں ہوگی اور جو کہ آپ جسے چاہیں گے اپنی رحمت کاملہ سے اس کی مقفت فرما دیں گے اور پھر یہی نہیں بلکہ اور بہت سی آیات و حدیث اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارک میں خوت ہونے والا شخص جنتی ہے مگر کئی لوگ اس بارہ میں شک و شوبہ میں مبتلا ہیں کہ یہ آلی کیسے ہو سکتا ہے کہ فراہ آدمی اتنا گناہگار اتنا پاپی اور وہ جنت میں ظاہر ہو جائے ہم نہیں مانتے اور یہ مسئلہ خاص طور پر اس وقت اٹھا جب پاکستان کی ایک مشہور گلوکارا نور جہاں رمضان وارک مہنہ میں فوت ہوئی اور مولی حضرات نے کہ کہا کس کی مفرد ہو گئی ہے اور جنت میں جائے گی تو انہوں نے بڑی حیرانی ہوئی کہ اتنی بڑی گناہگار جس نے فلموں میں کام کیا ناچنا گانا اس کا کام تھا اور فلم انڈسٹری میں جتنی فہاشی اور ریانی ہے اور جو کچھ ہوتا ہے اس کا تو سب کو پتا ہے اور پھر بھیو بخشی گئی کہتے ہیں کہ ایک بلاری قصوی عورت فوت ہو گئی تو کسی اللہ والا نے اسے خواہ میں دیکھا کہ وہ جنت میں پھیل رہی ہے تو انہوں نے اسے پوچھا کہ تم یہاں کیسے اس نے جواب دیا کہ میں اس قابل تو نہیں تھی کہ یہاں آ سکوں اس پاکیزہ مقام پر آ سکوں مگو میرا ایک چھوٹا سا عمل میرے کام آ گیا اور یہ کہ میں نے سردی کے موسم میں دیکھا کہ کتے کا ایک پلہ سردی میں ٹھٹھٹا ہوا آ رہا ہے تو میں نے اسے اٹھایا اندر دے گئی اسے گرم کپڑے پہنائے اس میں لپیٹا اور دودھ لڑا دیا پس اتنی سی بات پر رحمت اللہ ہی جوش میں آئی اور میری مقصد کرتی گئی اور اب حاضری میں انڈیا سے تعلق رکھنے والا ایک اداکار عرفان خان جو اسی رمضان و بارت میں خوت ہوئے ہیں جب ان کے بارے میں بھی یہ پتہ چلا کہ وہ رمضان و بارت میں فوت ہونے کی وجہ سے بخشے گئے ہیں تو یہ مصرح پھر سے زندہ ہو گیا بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان بہت بلند ہے اور ان کی رحمت و بخشش و مقفرت اور جود و کرم کا کچھ ٹھکانہ ہی نہیں جس کا ہم جیسے کمدرح لوگ کو اندازہ نہیں ہو سکتا اور پھر اللہ تعالیٰ کا ایک شہن شاہانہ اعلان ہے اللہ یسعلو اما یفعلو کو ہم یسعلون کہ کوئی اللہ تعالیٰ سے پوچھ نہیں سکتا کہ باری تعالیٰ آپ نے یہ کام کیوں کیا ہے مگر وہ سب سے پوچھے گا یعنی وہ سب سے پوچھ سکتا ہے کہ تم نے یہ کام کیا اور اس کا مقصد یہ بھی نہیں ہے کہ اگر اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں تو اپنی مخلوقات پر ظلم کرتا ہے بلکہ اس کا ہر کام عدو انصاف پر اور حکمت پر مبنی ہوتا ہے اور اس کی بخشش اور حکمتیں ہماری عقل و خان سے بالاتر ہیں وہ چاہے تو بڑے سے بڑے گناہگار کو بخش دے اور پکنے پر آئے تو معمولی بات پر بھی مواسطہ کر سکتا ہے وہ ہر چیز کے بارے میں بہتر جانتا ہے اور اسے کسی کام پر اعتراض کرنا سخت بیر بھی ہے اور پھر بات یہ کہ اگر ہمارا کوئی اپنا عزیز فورت ہو جائے بزاروں بارک میں تم اس کے بعدے نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس کی بخشش نہیں ہوگی کیونکہ یہ تو بہت گناہگار تھا اور دوسروں کے بارے میں بھی حسن زنس سے کام لینے چاہیے فرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرور موتاکم بالخیر کہ اپنے مردوں کو بہتر فارق ساتھ یاد کرو کیونکہ اس کا معاملہ اللہ کے سور دور چکا ہے وہ جیسا بھی تھا اس کے عمال جیسے بھی تھے اب وہ فوت ہو گیا اللہ کے پاس پہنچ گیا اب وہ جانے اللہ کا جانے اللہ سے سے کیا معاملہ کرتے ہیں یہ حمالی دعوی سے ہمیں نہیں سمجھ سکتے بہرحال اپنے فورس و عزیزوں کو اچھے حفاظ یاد کرنا چاہیے اللہ کا دعا میں دعا آپ پر شمال کرنے توفیق تعالیٰ فرمائے خاتم ایمان پر فرمائے معلینہ ادل بلاور مبی